اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے روٹ اپ انمنسٹریشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم فرمیکو کائنیٹکس پروپرٹیز کچھ پروپرٹیز پڑھیں گے اس میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ایبزورپشن ہے دوسرے اس کی جو پروپرٹیز سے وہ ڈسٹیبیوشن ہے تیسرا پروپرٹیز کی میٹابولزم ہے اور جو تھا جو پروپرٹیز ہے وہ انیمینیشن ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں اب سوپشن یہ ہے کی سائٹ اپ انمنسٹریشن کا سے ڈرگ کا انٹر ہو جانا انٹو پلازمہ اسے کہتے ہیں ایبزورپشن یعنی جس سائٹ سے ہم انٹر کرتے ہیں ڈرگ کو انمنسٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں سے ڈرگ کا پہنچ جانا کس طرح پلازمہ تک ہے ڈسٹریبیوشن یہ سیکنڈ پروپرٹیز ہے اور اس میں سے جو ڈرگ ہوتے ہیں وہ بلٹ سٹریم سے ڈیفیوز ہوتا ہے کس میں انٹرسٹیشن فلیوٹ میں یا انٹرسٹیشن سل میں اسے کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن میٹابولیزم میں اس میں سے ڈرگ ہوتے ہیں اس میں بائیو کا ٹرانسفرمیشن ہوتے ہیں میٹابولیزم بائی لیور یا دوسرے ٹیشیو کے ذریعے سے ایلمینیشن اس میں سے ڈرگ کی میٹابولائٹس ہوتے ہیں اس کو ایلمینیٹ کیا جاتا ہے باڈی سے یورین میں بائلز میں اور فیسس میں اسے کہتے ہیں ایلمینیشن گروہ آپ انویسٹریشن کی بات کیا جائے تو اندر بیسس آف روڈ اپ انویسٹریشن اس کی یہ کلاسفائی گیا جاتا ہے اندر بیسس آب تیر تو پروپرٹیز پروپرٹیز سب دی ڈرگ کی پروپرٹیز کی بیس پر اور جو تھیرپیوٹیک اپچیکٹیو ہے اس کے بیس پر یعنی کتنا ٹائم میں جرگ کتنا ٹائم لیتا ہے اپنا جو ایکشن سٹار کرنے میں یہ کتنے ڈیریشن میں اپنا ایکشن پروپر کرتے ہیں اور کدھر تک اس کی ٹارگٹ سائٹ کیا ہے تو اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں روڈ اپ انویسٹریشن میں ایک انٹریل ہے ایک پیرنٹل ہے ایک ادھر تیسرا ادھر ہے سو اوریل انٹریل میں اورال اور سبلنگل ہے اور پیرنٹیل میں انٹرمسکولر انٹریوینس اور سبکیوٹینس سے ادھر میں انہیریشنل انٹراتھیکل ٹروپیکل ٹرانڈرمل انٹریل 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 روڈ میں سے ہمارا اور ارور اپ انویسٹریشن ہے اور ارور اپ انویسٹریشن کی بینفیٹ یہ ہے کہ یہ صلب خود سے ہم انویسٹریٹ کر سکتے اس میں سے جو سسٹیمک انفیکشن ہے اس کا کم سے کم چانچ ہے اور دوس کو ہم کر سکتے ہیں اور دوس کو ہم کم کر سکتے ہیں مینی مارایس کر سکتے ہیں اس کی ڈس ایڈوانٹش ہے کہ یہ پی ایچ کی وجہ سے پی ایچ اسم ڈرک کو انیکٹیوی کرتا ہے زیادہ درک ہوتے ہیں وہ انٹریلی کوٹڈ ڈرک ہوتے ہیں اور ایکسٹینڈٹریلیس پیرویشن میں بنایا جاتے ہیں انٹریلی کوٹڈ میں کوٹڈ پروپیشن وہ ہوتا ہے جو کی ایسا رکھ جس کے اوپر کوئی بیریئر لگائے جاتے تھا کہ وہ ڈیزول یا ڈسٹنگویش نہ ہو جس انٹیگریشن نہ ہو سوری ڈسٹنگویشن نہ ہو جی ایٹی میں یعنی سٹومک وغیرہ میں جہاں پہ پی ایس ایم آر اسٹی کو وہاں پہ ایکسٹینڈ ریلیز کا ایمینس یہ ہے کہ درگ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ریلیز ہو ٹائم زیادہ ٹیم لیٹرگ کو ریلیز ہونے میں انٹرکوٹڈ ڈرگ میں اوپیپرازول ہے جو پی ایچ سنسٹیوٹی ڈرگ ہے ایسپرین ہے جو ایریٹیشن کاس کرتے ہیں سٹومک میں ایکسٹینڈ ریلیز پریپیریشن یہ درگ بار بار لینا نہیں پڑتا اس کس کا ڈیریشن آف ٹائم ہے وہ شاٹ ہوتے ڈس ایڈوانٹیش آف اور روٹ یہ سٹارٹ ہونے میں یہ وہ ٹرک جو اس روٹ کے تھوڑا ہم جو ٹرک دیتے وہ اپنا جو ایکشن پرفارم یا سٹارٹ کرنے میں ٹائم زیادہ لیتے ہیں ٹائم لگ جاتے ہیں اور اس میں اسے اسٹینسیو میٹیبلزم کے تھوڑا ہوتے ہیں میٹیبلزم ہوتے ہیں جس پاس پاس ایفٹ کے تھوڑا ہوتے تو اس کا یہ کافی ٹائم لیتے ہیں اور اس کو سٹین کنڈیشن ہم یوس نہیں کر سکتے کرونک انمیسٹریشن ریزرٹ زیادہ تر جو انمیسٹریشن کرے تو جی ایٹی جسٹرمنٹ بکاست کر سکتے ہیں سبلنگلیل روٹ کی بات کیا رہے تو یہ بی ایزی اسمنیسٹریشن انمیسٹریٹ کر سکتے ہیں اور جو ریپیٹ ایبزورپشن ہو سکتے ہیں اس میں لو انسیڈیم انفیکشن ہے اس میں سے جی ایٹی کے ہارش انوارمنٹ سے ڈرگ کا پاس نہیں ہوتا اور ایوائیڈ کرتے ہیں فس پاس ایفیکٹ سے جیسے بکر روڈ ہے فس پاس کیا ہے جب کوئی ہم ڈرگ لیتے ہیں تو ہمارے انٹریسٹ جی ایٹی میں جاتے ہیں جی ایٹی سے پورٹل وین کے تھو ہمارے لیور میں جاتے ہیں وہاں میں میٹابولزم ہوتے ہیں اور ریس اپ ڈی باڈی تک پہنچ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں فس پاس ایفیکٹ اور جو نوٹی بر ڈرگ ہے جو کی ایکسپیرینس کہتے ہیں کہ ایک سگنفیکن پاس فس پاس ایفیکٹ ہے وہ امپرامین ہے مورفین ہے ڈائزیفین ہے میٹازولین ہے ایسٹرہ پیرینٹل روٹ اپ انڈمنسٹریشن یہ ڈائریکلی انٹر کرتے ہیں سسٹیمک سرکولیشن میں اس میں روڈ یوز جو روڈ یوز کیا جاتا ہے درگ کے لئے وہ جو اس درگ کے لئے یہ روڈی استعمال کیا جاتا ہے جو پورلی ایبزوب ہوتے ہیں کس در انجی ایٹی میں جیسے ہپرین ہیں اور دوسرے ڈرگ جو کی انسٹیبل ہوتے جی ایٹی میں جیسے انسلین ہیں پیرینٹل روڈ کے انڈمنسٹریشن انکانشیس پیشنٹ ان ویر ریپیٹ آن سائیڈ آف ایکشن اس سے ریکوائٹ یہ پیرینٹل روڈ کو ہم تب یوز کرتے ہیں جب کی پیشنٹ بے ہوشی کے حالت میں ہو اور یہاں زیادہ سے زیادہ جنہی جلدی ہو ٹرک اپنا ایکشن پرفارم کرنا ضروری ہو تو تب ہم یہ روڈ آپ انڈمنسٹریشن روڈ کو یوز کیا جاتا ہے اس میں بائیو ایولیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں سے جو فس پاس ایفیکٹ ہے وہ نہیں ہوتا ڈس انوانٹیش ہے کہ اس میں فیر خوف ہوتا ہے پین درد وغیرہ ہوتے ہیں ڈیمیش ٹیشو کو ڈیمیش کر سکتے اور سسٹیمک انفیکٹ ویشن وغیرہ کاس کر سکتے ہیں انٹرائیوینس روڈ آپ انڈمنسٹریشن اس میں سے ایک مقصوص امون ڈوس کی ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں سسٹیمک سرکولیشن میں اور جو پیس پیک پلازمہ ویلی لیول بھی ہم ایچو کر سکتے ہیں جلدی سے اپٹر بولر ڈوس بولر ڈوس ان انفیوجن اپ جی ڈرگ ڈیس انوانٹیش کیا ہی اس کی فیر پین ڈیمیش ٹیشو سسٹیمک انفیکشن ایورڈ ڈرگ رییکشن بھی ہو سکتے ہیں انڈرا مسکولی روڈ آپ انڈمنسٹریشن اس میں جو ایک سولیشن یا سپیشل ڈیپورٹ ویچ آر ایبزورپ سلولی ڈیپورٹ پریشن پریشن میں سے سسپینشن ہوتا ہے ہیڈرا کی نان اکویس فارم ویہیکل میں لائک ویہیکل لائک پی ای جی سسٹین ریلیز ڈرک آر ہیلو پرائیڈول این میکڈو آگزی پروگسٹیرون ہے سبکیوٹینس روڈ آپ انویسٹریشن یہ ڈیفیوٹس پروسس کے تھوڑا ہوتا ہے اس میں ایبزورپشن ڈیفیوزن پروسس کے تھوڑا ٹیک پلیس ہوتا ہے اور سلیور پرہ دن انٹرابین اینٹرابین اس اینس روڈ میں یہ مینمائز کرتے ہیں ملائس اور ٹھمیلس اس اس اسیسی ایٹیڈ دویڈ انٹرابین اس انجیکشن اس میں سے یعنی ہمڈا سبک او ان اس میں سے جو ہمڈا سسیانی جو آر بی سیز کی ہے وہ سکی بریکڈرون یعنی اس کو ڈسٹوائے ہونے کے کم سے کم چانچ ہوتا ہے اور بلیڈ کلوٹن کا کم سے کم رسک ہوتا ہے اس کمپیرڈ تو انٹروینیس انجیکشن کے تو دس شوٹ دس روٹ شود ناٹ بی یوز بائی ڈرک کازک ایریٹیشن این نیگروسیس یہ اس درک کے لیے یوز نہیں کرنا چاہے یہ روٹ جو کاز کرتے ہیں ایریٹیشن اور نیگروسیس ادرس میں انہیلیشنل روٹ موسٹی یوز فاڈی ڈرک ڈرک ایکٹ آن رسپیریٹی سسٹم انہیلیشنل روٹو یوز کیا جاتا ہے جاتا اس ڈرک کے لیے جو رسپیریٹی سسٹم پر ایکٹ کرتا ہے جیسے انیسٹیٹک اینڈ برونکو کائیڈیل بلو برونکو ڈائیلیٹر سوری لائک اربیوٹرول ہے جیسے نیزل انہیلیشن انوال ڈریوٹی آف ڈرک انواز ڈرکلی موس ڈی کانسی جیسٹن ڈرک لائک اوکسی میتوزولین ان انٹی انفرمیتری کارٹیسن لائک میمی تاسون فیوریت دیموز پرین اسی یوز بی درود فار دیویتک انسیبیدس کلیسیتونین ای پیپتائر ہارمون یوز فاری تریٹمین اپ آسٹیو پوریس یوز بی نیزل روٹ کے درو ہم دیا جاتا ہے جو سے ٹوپیکل ٹرانزرمر پارس ڈیو چو سکن نیچر ڈیلیوری آف ڈی ڈرک جیسے کہ ریکٹر روٹ بھی آئی یوز ہوتا ہے آف ڈیلیوری